آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے جو کہ آفیش دوستوں کو پتا ہے کہ آج کا جو سارا سلسلہ رہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کے سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پوائنٹ اف یو سے جو سائفر کا ایشو ہے اس پہ میں بات کروں گا اور اس سے ریلیٹڈ جو خان صاحب جیل میں ان کا ٹرائل کا جو ساراٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا میں اپنی بات ختم کروں آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے جو کہ آج جوڈیشنل ڈیمانٹ دیا ہے فار فورٹین ڈیز اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب سعباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو زمانت دی اور وہ متاسف جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو پچیس دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس افیٹ ایلیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا اور جس میں سائن صاحب کو زمانت دی اور وہ متاسف جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو پچیس دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس افیٹ ایلیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن وہ لیٹر وہ روپکار انڈیٹڈ تھی سیٹڈ لو یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوز پیش نہ ہو بفور ایک کوٹ اف لاؤ نہ تو ان کو فیزیکل ڈیمانڈ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ڈیمانڈ دیا جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا نہ وہ کلا موجود تھے نہ ہمیں کسی کو پتا تھا تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا اور سائفر کے سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھیٹ تھی ایک ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے اوپر ایک فورن سٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا بدغسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری وہ فاشسٹ حکومت شباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف ایک سو اسی سے زائد مخدمات بنا چکی تھی بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مخدمہ بھی بنانا تھا تو سائفر ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور مختصر الفاظ میں پوشن کروں گا میں اپنی بات ختم کروں آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے جو کہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تاتھ ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں انہوں نے اٹک جیل میں جا کر نئے نوٹیفکیشن کے مطابق ان کا جوڈیشل ڈیوانڈ دیا ہے فار فورٹین ڈیز اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب سعباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کو زمانت دی اور وہ متاسف جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپنڈ کیا تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ جو پچیس دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آنڈی فیصلہ فیصلہ لیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپنڈ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا اور جس میں سائیفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن وہ لیٹر وہ روپکار انڈیٹڈ تھی سیٹڈ لائی یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور ایک کورٹ آف لاؤ نہ تو ان کو فیزیکل ریماند دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ریماند دیا جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا نہ وہ کلا موجود تھے نہ ہمیں کسی کو پتا تھا تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا اور سائیفر کے سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے سائیفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا اور سائیفر جو بیسیکلی ایک تھیٹ تھی ایک ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے اوپر ایک فورن سٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا بدغسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری وہ فاشسٹ حکومت شباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف ایک سو اسی سے زائد مخدمات بنا چکی تھی بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مخدمہ بھی بنانا تھا تو سائیفر جیسے جھوٹے اور فراڈ قسم کا پرچا کرانے سے بہتر ہوتا کہ کوئی اور فراڈ اور فیک پرچا کرا دیتے اس لیے کہ اس سائیفر کے پرچے کے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آپ یعنی وہ فاشسٹ حکومت شباز شریف اور اس کے زیر قیادت جو پاٹیاں تھی جو کیبنٹ تھی وہ اس سازش کے تحت اقتدار میں آئے تھے آج انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جس نے کنٹینٹس آف انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد وہ واضح کر دیا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بڑی سازش ہوئی آپ کی ایک چلتے ہوئے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانے کے بارے میں بات ہوئی اور فارن انٹرونشن پروفڈ ہوئی وہ سازش ثابت ہوئی تو اس کے بعد آپ کیا اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ہماری پچیس کروڑ عوام بحثیت قوم ہمارے سر شرم سے جھگ گئے جہاں یہ ثابت ہوا کہ ہم اتنی غلام قوم ہیں ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی یعنی ادھر سے ایک حکم آیا اور اس حکم کی تعمیل ہم نے چند دنوں میں کر کے ان کو ریپورٹ دے دی کاش کہ یہ بدرمادہ ہماری آزادی کے اوپر جو لگا یہ ہمارے ادارے یہ پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت اور ان کی موجودہ ایکسٹینشن جو کیر ٹیکر کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے کاش کہ وہ احساس کر لیتے کہ تاریخ حاج لکھ رہی ہے کہ جس شخص نے absolutely not کہہ کر اقتدار چھوڑ کر عزت کمائی اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے الفاظ بیگرز آٹ ناٹ چوزرز کہہ کے خجعاصف کے الفاظ کہ امریکہ تو ہمارا ونٹی لیٹر ہے یہ الفاظ کہہ کے غلامی کا توق پہنا اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا آج سولہ مہینے سترہ مہینے گزننے کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ آزادی کے احمد والے حقیقی آزادی کا علم بلند کرنے والے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کیبنٹ آج بھی سرخ روح ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل جنہوں نے غلامی کا توق پہنا آج بھی وہ سرنگو ہیں وہ کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا قابل نہیں ہیں آج بھی اسی فیصد عوام بلکہ اس سے بھی زائد پبلک پوری دنیا کے مسلمان پورے پاکستانی ایبراڈ اوورسیز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آج اس کو جو انرجی ملی ہے اس کو قرآن مجید دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا کتابیں پڑھنے کا موقع ملا آج اس کا جو پیغام ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انرجی اس نے حاصل کی ہے آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور وہ قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں انہوں نے پیغام دیا ہے پوری عوام کو پبلک کو کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے سٹینڈ کرنا ہے یہ ملک آپ کا ہے اس ملک میں آپ کی حکمرانی ہونی ہے جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اقتدار میں آئے گا اقتدار اس کو ملے گا حقیقی جمہوریت آئے گی آئین بحال ہوگا بنیادی حقوق بحال ہوں گے اور جو سو کارڈ ایلیٹ تب کا سو کارڈ اشرافیہ جو آپ کے تین چار پرسنٹ وہ اشخاص جو آپ پچیس کروڑ کے وسائل پہ غاصب ہیں ان سے وہ حق واپس آپ کو عوام کو ملے گا اور آج وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک ہے ان کے اندر انرجی ہے ان کے اندر سٹنٹ ہے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آج پورا پاکستان جیل بن چکا ہے یہاں کسی کو آزاد آنا بات کرنے کی ہمت نہیں ہے اس لیے کہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو دوانے کی کوشش ہوتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے چادر چاردیواری کی پامالی ہوتی ہے بنیادی حقوق موطل ہو چکے ہیں آئین موطل ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی جیل ہے میرے لیے یہ کافی ہے میں آپ کی جد و جہت لڑ رہا ہوں آپ کے لیے جد و جہت کر رہا ہوں خواہ اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی میں دوں گا نہ تو میں نے ملک سے باہر بھاگ کے جانا ہے نہ ہی میں نے بیماری کے بہانے بنا کر ہسپیٹل کا بہانہ بنا کر پچاس ربے کا ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے ملک سے بھاگنا ہے اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند ہیں صرف پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہیں ہیں اور حسن اتفاق ہے کہ یہاں جو جج سزا دیتا ہے وہ لندن بھاگ کے جاتا ہے جبکہ ان کے مدد مقابل شریف فیملی کو جس کو سزا ملتی ہے وہ لندن بھاگ کے جاتے ہیں اور یہاں حسن اتفاق ہے کہ جو عمران خان کو سزا دیتا ہے وہ جج بھی مار ہو جاتا ہے اور اس کے مدد مقابل نواشی ون فیملی زرداری ون فیملی جب ان کو سزا ملتی ہے تو وہ بیمار ہو کے آفپیڈل پہنچ جاتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب کس قیفیت میں ہیں لیکن ان کا حوصلہ ان کی حمت ان کا عظم ان کا ولولا ان کا جذبہ جمان ہے آپ کی خاطر قوم کی خاطر اس ملک کے پاکستان کی خاطر لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے اداروں سے بھی اپنے مقتدر طبقوں اور حلقوں سے بھی اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے بھی اپنی سیاسی اور جمہوری سوکارڈ جو طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں کیا ایک شخص کی دشمنی میں پچھلے سولہ نہیں نے آپ نے دیکھ لیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے پاکستان کو تباہی کی دلدل میں پھینک دیا کیا اس تباہی اور بربادی کو ایک شخص کی دشمنی میں کیا آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے آج آپ دیفارڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور دیفارڈ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کسی اور وقت میں کریں گے لیکن ان کو پریشانی ہے عمران خان کو پریشانی کی اس بات کی ہے افسوس یہ ہے کہ آج پچیس کروڑ عوان کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں ان کو تکلیف اور تشویش ہے اس بات کی کہ ہماری غریب عوام آج مہنگائی کے ہاتھوں بجلی کے بل دینے کے لیے ان کی پوزیشن نہیں ہے آج غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے آج میڈل کلاس ختم ہو کے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے آج آپ کا اشرافیہ اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفتمرات لے رہے کیا یہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں ایسے ملک نہیں چلا کرتے اس کا سلوشن ایک ہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو یہاں پیٹھو لیول پلینگ فیڈ دو لوگوں پہ جبر اور خوف کی فضاء ختم کرو حقیقی آزادی دو بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو چادر چار دیواری کی پاہمالی ختم کرو لوگوں کے اوپر مزید ظلم و ستم بن کر دو ایسا الیکشن کیسے لوگ مانے گے دنیا کیسے مانے گی پاکستانی کیسے مانے گی کہ آپ نے ایسا الیکشن کرایا کہ ایک شخص جیل میں پڑھا ہے چیئمن جیل میں پڑھا ہے اس کا وائس چیئمن جیل میں پڑھا ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیڈرز اور ورکرز جیل میں پڑھے ہیں وہ خواتین جیل میں پڑھی ہوئی ہیں چار مہینے سے زائد ہو چکا ہے باقیوں کو آپ نے یا ان کے رشتداروں کو اٹھایا ہوا ہے ان کے کارو بار بند کیوں ہیں اس کے باوجود لوگ عمام موٹ دیتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو آپ نے پرسوں کا ریزرٹ دیکھ لیا یعنی ان کی فرس لیڈرشپ نہیں ہے سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے تھرڈ لیڈرشپ نہیں ہے ان کا وہاں کا کارکن نہیں اویلیبل لوگ از خود جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور عمران خان فرس پوزیشن لیتا ہے یہ ہے ان کو وہ ڈر اور خوف جس سے وہ بھاگ رہے ہیں کیا عوام کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کیا اس قیفیت میں آپ الیکشن سے بھاگ کے کہاں تک آپ جائیں گے کیا اس ملک کے لوگوں کا آپ کو احساس نہیں ہے کیا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے کیا اس ملک کے رہنے والوں پہ آپ نے رحم نہیں کرنا کیا اس ملک کے رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کی دشمنی عمران خان کی دشمنی آپ کو اتنا آگے لے گئی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو دلدل میں مہنگائی اور تباہی کی دلدل میں گھسیتنا چاہتے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ کے سوچنے کا آپ کے سمجھنے کا آپ کے اس وقت اپنے آپ کو صدارنے کا ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے ایف ای آر یہ کہتی ہے کچھ اور کمال کی بات ہے آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں پی پلز پارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دیئے ہیں لیکن آج ایف ای آر کی لینگویج کو پڑھنا آپ آپ کے پاس موجود ہے سب کے پاس ایف ای آر کے سیکنڈ پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا کمال کی بات ہے ڈیڑھ سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئیں آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹنٹس کو آف کیا آن ایر کیا کمال ہے ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے کانسٹیٹوشن کے مطابق آرٹیکل نائنٹی نائنٹی ون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیہ امپیکس پی ایل ڈی دوہزار سولہ سپریم کورٹ ایٹ زیرو ایٹ کے مطابق کامپیٹنٹ آثارٹی ایس دی پرائم منسٹر اور رولز آف بزنس رولز فیفٹی فائی کے مطابق یہ کا پروکیٹیو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر مجھے آج بتائیں خدا نہ خاصتہ آپ کے ملک کے اوپر تھرٹ ہو آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھرٹ ہو تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو اس لفافے کو اس بند اس چیز کو اور وہ پبلک کو انوالوی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھرٹ ہے اس نے کونسی وہ بات کی ہے جس پہ آپ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتے وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیف آئی کر دیا وہی بات تو شہباز شریف نے فلور اف دیا اس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کی اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے ہم انڈیپننٹ کمیشن اور انکوئری بنائیں گے تو بناتے نہ لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے آپ کیسے بنا سکتے تھے کیا اس وقت عمران خان ایف آئی کے در یہ انمیسٹیکیشن کرا کے نہیں ان کو بند کرا سکتا تھا نہیں اس لیے کہ اس پہ انڈیپننٹ ہائی پاور کمیشن کی ضرورت ہے عمران خان نے علوی صاحب کے ذریعے پریزنٹ علوی صاحب نے بھیجا چیف جیسٹس صاحب پاکستان کو آپ اس میں کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن اس میں ڈپنی سپیکر کاسم رولی نے سوری نے اپنی لیٹر کے ذریعے بھیجا کہ آپ اس میں جوڈیشن کمیشن بنائیں اس لیے کہ یہ سازشی کردار جو اس میں ملوث ہیں ان کی ساری ان کی انوالمنٹ سامنے آسکے جبکہ انٹرسپٹ کی سٹوری کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ امریکی ترجمان نے ایکسپٹ کیا کہ یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی پرائیوٹ گفتگو تھی جس کو اس نے کہا تو بھائی اس سے کم سے کم تحقیقات تو کرا لیں کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ آفیسز کے لیے اس کو بھی پریٹیکل وکٹمیزیشن کے لیے استعمال کرو گے لیکن افسوس کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب عراق پہ حملہ کرنا تھا امریکہ نے ترکی کو کہا تھا کہ ہمیں اڈے دیں اور اس کے مدلے میں اپروکسی میٹلی سولہ بلین ڈالر کی آفر کی انہوں نے کہا ہمیں پتہ کہ آپ کے پاس اڈے بھی ہیں کوئیت کی صورت میں اور بہت ساری جگوں پہ ہمارے اڈے دینے نہ دینے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا لیکن ہم تاریخ یہ نہیں یاد رکھانا چاہتے کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کرانے کے لئے اپنی سرزمین استعمال کی یہ تھے تیب اردگان کے الفاظ کیا آج آپ غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سائفر کے دریئے اور عمران خان کو سزا دل مانے کے لئے کس وقت ہے اس کیس کو فوری طور پر ختم کریں اس کی انڈی پینڈنٹ انکوئری کرائیں اور وہ کرائیں پاکستان جو انڈی پینڈنٹ ہو جو تمام دباؤ سے بالتر ہو کے انکوئری کریں ایف ای 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 غلط حرکت کی ہے آپ کو میں بتا دوں اس نے جب فیزیکل ریمانڈ کے لئے پیش کیا جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر سائیفر کا وہ لیٹر جو آیا اس کا ڈائری نمبر لکھ دیا یہ ای 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 شخص اس کی ایکسیس کر لے گا تو اس میں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے یہ تو ان کی capacity and capability ہے investigating officers کی کس حد تب یہ غیر جانبداری سے یہ investigate کریں گے یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور ان کا کام ہی نہیں ہے کیا article two forty eight article ninety article ninety one جو empower کرتا ہے prime minister کو rules of business and cabinet کو وہ فیصلہ کریں کہ دو دفعہ national security committee نے اس کے اوپر decide کیا تو کیا fia assistant director اس کے اوپر inquiry کرے گا کہ کون سا official secret act کس پہ لگتا ہے یعنی sitting prime minister کے اوپر لگتا ہے تو پھر مجھے فیصلہ کرنے میں بتائیں کہ sitting prime minister کو جب خطرہ ہو تو جب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے اوپر attack ہوا تھا انڈیا نے کیا تھا اس کے بدلے میں آپ نے کس طریقے سے جواب دیا وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جواب ملا تھا تو جب آپ کے اوپر آپ کی خود مختاری اور صالبیت پہ خطرہ ہو internal threat ہو یا actionable threat ہو یہ elected prime minister کا کام ہے وہ بتائے کہ ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے نہ کہ کون سا تمہارا کام قانون سے خلاف ہے کون سا قانون کے دائرے میں ہے تو یہ جو بدقسمتی ہے ہم آپ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے ہماری جو گردنے ہیں مزید غلامی میں نہ ڈبوئیں آج بھی آپ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے اندر جذبہ ایمانی ہو جذبہ غیرت ہو جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہو حقیقی آزادی کا جذبہ ہو آج آپ کے سامنے ہمسایہ ملک افغانستان کوئی فارن ڈیزرور نہیں کچھ بھی نہیں لیکن آج ان کے پاس غیرت ہے آج بھی وہ سیلف سسٹین کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران اٹھارہ بلین ڈالر کی مفت مرات لینے کے باوجود اپنے لئے مرات حاصل کرنے کے لئے آج غلاموں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں ون بلین ڈالر کی اور اس کے باوجود آپ سے نہ ملک کا کرزہ اتارا جا رہا ہے نہ ہی آپ سے ملک چلنے کے قابل ہے تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے سٹانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے تینک یو کوئی سوال ہے سیسی آئی کے حوالے سے ہم نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں اس میں سپریگ کورٹ بار ایسوشن کی بھی پٹیشن ہے اور اس میں ہماری پٹی آئی کی بھی پٹیشن ہے انشاءاللہ ہوں یہ رہو فل کہ یہ جلدی لگے گا اس میں سپریگ کورٹ بار ایسوشن نے آل پاکستان لائرز کانفرنس بھی بلالی ہے ساتھ تاریخ کو ہم بجاہت اور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن کا التوار نہیں ہونے دیں گے وہ خلا بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں اور پی ٹی آئی بھی اس میں بڑا رول ازار کرے گی انشاءاللہ الیکشن ہم نائیٹی جیز میں کرائیں گے اس کے لیے ہم پوری جد و جہد کریں گے بلکل ہم احتجاج کر رہے ہیں آج کا بھی علامیہ آپ دیکھیں کل کا علامیہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ عوان کے ساتھ ہمارے برکر شریک ہوں گے فل احتجاج کریں گے تمام تر قسم کے احتجاج میں ہم شریک کار ہوں گے اس کے لیے ہمارا وہ علامیہ جاری ہو چکا ہے وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کل بھی پڑھ رہا تھا وہ آپ تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ ہم اس میں شریک ہیں نہ تو عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے نہ وہ یہاں سے دبائی اور لندن بھاگیں گے نہ کسی سرور پیلس میں بھاگیں گے وہ یہاں اس ملک کے باشندے ہیں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ان کو جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے وہ یہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں کسی قسم کے کوئی رابطے نہیں ہیں نہ ہی ہم رابطے رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مختضر طبقوں کو سب لوگوں کو کہ بھائی پاکستان کی فکر کریں پاکستان میں حقیقی جمعیت کو لے کر آئیں کوئی کسی قسم کا ایڈوینچر ہم قبول نہیں کریں گے کسی قسم کی غیر آئینی حرکت جو الیکشن کا التواہ ہے ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اس کا واحد حل فری اینڈ فیر الیکشن ہے تب ہی بھی یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا لائنکیو